جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فوت ہوئے تنتی سال کے حصے میں ان کے گھروں میں بھی طارق صاحب پہنچی تھا پورے سٹاف کی طرف سے بھی ان کو پرسہ دینے کے لیے ان کے بچوں کے ساتھ پر ہاتھ رکھنے کے لیے کتنے نشیبوں فراز گورنگ پوست ایک ویڈ پارے سمنہ باہر کے زندگی میں آئے جن میں سے تاریخ ترین دن ہو تھا جب پروفیسٹر ایسٹو خار ملک صاحب کو یہاں شہیر کیا گیا اور ان کے ساتھ ایک اور جو ہمارے کالیج کے یہ کولیر تھے ان کی بیٹی اور ان سے پورا تاریخی میں غم میں دکھ میں اداسی میں ٹھو گیا پھر اس کی وجہ سے پورے پجاب میں ہٹار بھی ہوئی جو کئی مار تک جاری رہی ایسے لمحات میں بطور سٹاف سیکرٹری یا بطور رہنمات والے رہنمات طارق صاحب کا کردار ہمیشہ پولیسٹری میں آپ لوگوں کو حسنا دینے کے لیے ان کو تسلیح دینے کے لیے اور یہاں بہت افیسے بھی ہوا دوستوں کے لیے فرم کلیکشن بھی ہوئی اور ان کے دوروں تک بچائے گئے اور کسی نے یہ دیکھنا کہ جو فوت ہو گیا اس کے دور میں چھولا ہے جلا ہے کہ نہیں کسی نے روٹی گاٹا بھی بچائے ہیں کہ نہیں تو اس طرح سے اتنی سربستی اور محبت تیرتی سال کے دوران کتنے پرنسپل صاحبان آئے اور ریٹائر ہو گئے تو وہ تاریخ صاحب کے ہاتھ کو سکے اور جن کو تن سے بنابنا کے بڑی خوبصورتی سے بڑی نفاصل سے یادگار تری تقریبات تاریخ صاحب کے دور میں ہوئیں نئے سے نئے ریٹ بھی دیا گیا اور نئے سے نئے اس کو ایک رنگ بھی دیا گیا یہاں پہ تقریبات کے لیے جس کو جناب فون کے باہر بچیم صاحب نے اور تاہیر ایشل صاحب نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے اس کالج کی لوگ مسال دیا کرتے تھے کہ یہ وہ کالج ہے جس کے اندر لوگ صرف ایک سرکاری بلازم کی حیثی اس کے کام نہیں کرتے بلکہ ایک فیملی میبر سی طرح اپس میں ایک دوسرے کے دفت درد میں شریک ہوتے ہیں اور ایک خاندال ایک کنوے کی طرح رہتے ہیں اور بہر کریڈٹ کی بات کرنا تھا اس تقریب کا کریڈٹ جہاں پہ اسفل صاحب کو ہے اتنا ہی کریڈٹ جناب تاہیر ایشل صاحب کو ہے اور اس سے بھی زیادہ کریڈٹ پروفیسر محمد ایروب صاحب بجاتا ہے محمد ایروب خاندال اس طرح کے بذورتوں کی ہمیں ضرورت ہے جو اس کالیس کے اندر ہو اور اپنے سائے کے ساتھ سائے دار درست کی حسیت سے اس پارس کو دوب سے زمانے کی دوب سے اور دوپوں کی دوب سے پچھا کے رکھیں اور فیصل طارق صاحب سے میری پہلی واقفیت اور پہلا طارق پہلا درشن کے عدیدار انیس سو اٹھاسی میں ہوا جب میں نے گورنمنٹ کالیس کے اطلاع بار میں فرسٹیر میں داخلہ لیا اسے تاہب وہاں بھیئے کالے تھے اور مجھ سے سینجر تھے کافی وہاں کالیس کے اندر کوئی ہفتہ بار تقریبات کے لیے ایک گروپ بنایا گیا اسے ٹرٹوریل گروپ کہتے ہیں اس گروپ میں میں اور تارک صاحب کٹھے تھے اور ہمارے ٹوٹر سعید صاحب بنائے گیا تھے جو اکنامس کے پر خیسر تھے ان کی سرکرگی میں وہاں آ رہا تھے کوئی کلاس جمعہ پر شٹی ہوا کرتی تھے اس وقت تھا جمعہ پر کلاس میں ایک پیڑڈ ہونا تارک صاحب کو ہم نے اس گروپ کا صدر بنایا تھا اور مجھے فاقرائے سے اس کا سیکٹری شرمیا تھا اس کے بات سے لے کہ آج تک تارک صاحب سے تعلق میرا ہمیشہ سے ہی قائم ہے اور پرقرار ہے میں نے کوشی کی ان کو آئیڈیالائز کرنے کی یہ صرف میرے ہی نہیں بہت سارے لوگ ان کے آئیڈیال بھی ہیں ان کو دیکھ کر بہت سارے لوگ یہ خواہش کرتی ہیں کہ وہ پروفیسر کلیں اور ٹیچنگ کا پیشہ بنائیں سب سے زیادہ محظم اور سب سے زیادہ محظم کی شاہ وہ اس پارک کا ہے ایک اور بات جس کا ذکر ہوا کہ تارک صاحب سب سے زیادہ خوش پوش ہمارے سٹاف میمبر ہیں کالیج کے اندر جو اپنے کپڑوں کے اپنے رباس کے بڑی بریتیوں تک خیال رکھتے ہیں اور سارے سے لے کے پاؤں تک اس کی جو ویچنگ ہوتی ہے آپ اس کو نورک کہتے ہیں اور پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اس کو برگرا رکھنا اور یہ اسی لیے نئی نسل کی ہم نے تربیر کرنی ہے ان کے سامنے ہمیں ایک رول بارٹل بن کر رٹھیں اور وہ ہمیں آئیڈیالائز کریں پر فیضر عثمت اللہ خان اردو کی شبہ کے پر فیضر عظمت اللہ خان اور باپ کی دوسرے دو بھائی بھی ان کے پورے گھرانے کا یہ مارٹر ہوتا تھا کہ کبھی بلے سبرے بغیر یا تیار ہوئے بغیر گھر پر باہر نہیں نکلنا تیار ہوکے نکل دیتا ہے کہ فور کی پر بھی یا کسی کی تازیر کے لیے کسی کی مہیت پر بھی جانا ہے تو اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ تیار ہوکے نکلنا ہے خواب سے پہلے جو لوگ ہمیز یہی دیو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا پینا ہوا ہے اس کا عملی ثبوت انہوں نے پر بیدر عظمت اللہ خان اور باپ کی دھتے ہیں ساتھ کی اموال پر بھی دیا جب انہوں نے اپنے در کے باہر کرسیوں کا انتظام کیا اور بغیرہ خود تیاروں پر پینٹ کو ٹائی سب کچھ پینٹ کر وہاں گیٹے انہوں نے پہ بھی گام اپنی جگہ ہے لیکن جو ہماری ظاہری شکلہ صلیت ہے وہ اپنی جگہ اس کا ہم نے پورا خیال لکھنا ہے تو تائر صاحب ان چند مدودیو سندھ لوگوں میں سے ہیں جو اپنی عصرہ کی ظاہری لباس اور صفائی اور نفاست کا بھی بہت زیادہ خیال کرتے ہیں ان کے بارے میں بہت سائی باتیں کی جا سکتی ہیں وقت بہت کم ہے میں تھوڑے سے وقت میں جو بہت زیادہ کیا ہے اب میں ایک نظم جو ہے ان کے لیے جو پہی ہے نظمیں ہوتی نہیں ہیں خود بخود بن جاتی ہیں لیکنی جاتی خود ہی بن جاتی ہیں سراسر وہ حلم و شرافت کا پیکٹر سراسر وہ حلم و شرافت کا پیکٹر وہ اثر تقاہ ہے نفاست کا پیکٹر ہر ایک خوبی دلسے میں اس نے ہے پائی وہ ایک خاندانی نجابت کا پیکٹر اسے دل سے نفرت تھی نفرت سے ہر دم اسے دل سے نفرت تھی نفرت سے ہر دم رہا بن کے چاہت محبت کا پیکٹر وہ ایک ترجمانی محبت بنا تھا رفیقوں میں تھا وہ افورت کا پیکٹر کیا کام جو اس کو سوپا گیا تھا کیا کام جو اس کو سوپا گیا تھا رہا ہے سراپا وہ خدمت کا پیکٹر کی تقریب رقصت ہیں سو سے زیادہ ہوا خود بھی رقصت کو رقصت کا پیکر یہی آیا رقصت یہی سے ہوا ہے بلا ہے وہ کیسی فضیلت کا پیکر بری بزم کو کتنا افسردہ کر کے جدا ہو گیا ہے حفاظت کا پیکر یہاں جو بھی آیا وہ جائے گا ایک دن یہاں جو بھی آیا وہ جائے گا ایک دن وہ تارک بھی ہے اس حقیقت کا پیکر یہاں جو بھی آیا وہ جائے گا ایک دن وہ تارک بھی ہے اس حقیقت کا پیکر ریاض اپنے گام کو لطافت سے سہلو ریاض اپنے گام کو لطافت سے سہلو ہوا ہم سے رقصت لطافت کا پیکر حلیمت طبع وہ شرافت کا پیکر بہت سار طبعہ ہے نفاصل کا بہت اب اس کے لئے ربی پل میں دوری ہو جاتی ہے ذات ادھوری ہو جاتی ہے آنکھوں میں نید آتی نہیں رات پوری ہو جاتی ہے پہلے تو ہوتی ہے چاہت پھر مجبوری ہو جاتی ہے حد سے پیار گزر جائے تو کادری صاحب اکثر دوری ہو جاتی ہے مجبوری ہو جاتی ہے مجبوری ہو جاتی ہے مجبوری ہو جاتی ہے